حقیقی رازق کون ہے؟ بایزید بستامی رضی اللہ عنہو ایران سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ فارسی صوفی تھے بایزید بستامی کے پاس کبھی بھی کوئی بقاعدہ نوکری یا آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا ایک دن انہوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز ختم ہونے کے بعد امام نے بایزید بستامی سے پوچھا آپ نہ تو کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر آپ اپنی روز کی روٹی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس پر بایزید بستامی نے جواب دیا پہلے مجھے ایک بار پھر اپنی نماز ادا کرنے دو کیونکہ میں نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ ہماری روز مرہ کی روٹی عطا کرنے والا کون ہے؟